زمان پاک ہنگامہ رائے کے بعد لاہور پولیس ان ایکشن پی ٹی اے قائدین اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن متعدد کے گھروں پر چھاپے تحریک انصاف کے سابق گروپ نے پنجاب اسمبلی ملک زہیر عباس کھوکر کے گھر پر پولیس کا چھاپا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نمان شیک سے نمان بتائیے گا کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی جو بالکل تقریباً سات بجن قریب جو ہے پولیس نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا تھا جس میں سو سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان اور اس کے علاوہ جو ان کے قائدین ہیں ان کی فیرش نے پولیس کو فرام کی گئی تھی جس میں دو کٹیگریز رکھی گئی تھی ایک قائدین کی ایک کٹیگری تھی اور جو سرگرم کارکن ہیں ان کی بی کٹیگری تھی اس پر پولیس نے مقلی مقامات پر ریٹس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً دس بجے یہ آپریشن روک دیا گیا تھا لیکن دس بجے اس کا بقاعدہ دوبارہ آغاز ہوا دوبارہ افسران کی جانب سے تمام فیل افسران جو ہے ان کو یہ پیغام ملا کہ یہ دوبارہ آپریشن کیا جائے اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور قائدین کے گھروں پر ریٹ کر کے انہیں گرفتار کیا جائے ابھی تک جو زہیر کوکر کے گھر ریٹ پڑ چکی ہے اس کے علاوہ سابق چیئرمن اوفیس پاکستانی کمیشن ڈسٹک لاہور علی نوید بھٹی کے گھر اسلام پورا میں چاپا مارا گیا گلشن راوی میں سابق ناظم سعید خان کے گھر چاپا مارا گیا ہے اس کے علاوہ رائی ورنڈ میں جو رینما پی ٹی آئی فیصل علاہی انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو جنوبی چاونی کے علاقے میں عمر طالب جو ہے پی ٹی آئی کے رینما ان کے گھر بھی چاپا مارا گیا وہ گھر پر موجود نہیں تھے ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے اگر کریک ڈاؤن کی بات کی جائے تو جو زمان پارک ہے اس کے بارے میں بھی پولیس کی جانب سے ایک وائل لیس میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ تمام تر نفری جو ہے وہ تین بجے تھانوں میں حاضر رہے اور اس کے اگر کوئی نہیں حاضر ہوتا تو ان کو سسپینڈ سمجھا جائے اور اس کے علاوہ یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ کنٹینڈوں کی پکر دکر جو ہے وہ بھی شروع کر دی جائے تو یہ بھی امکانات ہے کہ پولیس کی جانب سے الزس جو ہے وہ زمان پارک میں بھی کریک ڈاؤن کیا جائے اور یہ کریک ڈاؤن اس مون مقدمات میں ہوگا جب گزشتہ روز پولیس کی جانب سے تین درج کیے گئے تھے جس میں ایلیٹ فورس کی جاڑی پر حملہ پولیس اہرکار پر حملہ اور اس کے علاوہ جو زمان پارک سے سمان ملا تھا اس پر جو مقدمہ درج ہوا تھا تو یہ بھی پیاریاں کی جا رہی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نوان شیخ آپ کا